ہلو فرنڈ اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائکروسوپ ورڈ ایڈوانس کورس میں خوش آمدید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہماری مائکروسوپ ورڈ ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر 13 ہے اور فرنڈز ہمارا آج کا ٹاپک ہے how to use change case option in ms world کہ آپ نے ms world کے اندر change case option کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرا یوٹیوب پہ چینل سر ارسلان پیسی ٹیپس کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور میرا ہر نیا کورس آپ لوگوں کو بہت سانی طور پر مل سکے اسی طریقے سے میرے وہ سٹوڈنٹس جو مجھے پروجیکٹ سبمیٹ کروا رہے ہیں وہ imarslan.com پر آ کر اور سٹوڈنٹ ریجیسٹریشن پر آ کر اپنی انرولمنٹ کروائیں وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے انرولمنٹ ابھی تک نہیں کروائی اور اسی طریقے سے میرا فیس بوپ پیج ہے کمپیوٹر ٹریننگ بائی سار ارسلان آپ جس کو لائک اور فالو کریں تاکہ میری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بہت سانی طور پر مل سکے تو چلیے فرنڈز اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس نمبر 13 کے اوپر اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے how to use change case option in ms world تو فرنڈ بیسیکلی change case option کیا ہوتا ہے change case options سے مراد ہوتی ہے lower case, upper case, capitalize each word یا toggle case for example میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں ایک heading آپ لوگ کے سامنے لکھی ہوئی آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے نیچے میں نے ایک paragraph لکھا ہوا ہے پھر میں نے ایک heading ڈالی ہوئی ہے اور پھر میں نے ایک paragraph لکھا ہوا ہے سب سے پہلے میں کیا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میری یہ جو میں نے heading ڈالی ہے دیکھیں how can we maintain our health اس کے تمام words جو ہیں وہ capital ہو جائیں تمام words جو ہیں وہ capital ہو جائیں دیکھیں یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ میں اب ایک ایک word کو میں بڑا کر کے تو نہیں لکھوں گا how can we ایسے تو مجھے typing میں بہت زیادہ مسئلہ مسائل آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ میری heading ہے اس کے تمام word capital ہو جائیں for example جیسے یہ لکھا ہوا ہے how how کے آگے o اور w یہ small ہے لیکن یہ capital ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا one click کے اوپر یہ ساری heading جو ہے وہ capital ہو جائے میں اس پورے کو select کروں گا select کرنے کے بعد home کے tab میں آوں گا home کے tab میں یہاں پر آوں گا دیکھیں ایک جگہ میں double a لکھا ہوا ہے a اور a اور اس کے اوپر آپ چیک کرنے لکھا ہوا ہے change case میں اس پر click کروں گا اور click کرنے کے ساتھ میں اس پر click کروں گا دیکھیں capitalize each word جیسے ہی میں اس پر click کروں گا capitalize میں اس پر لکھ دیتا ہوں یہ upper case sorry upper case پہ میں اس پر click کروں گا تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی میرے word ہیں وہ one click سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے upper case یعنی کہ تمام words میرے capital ہو جائیں گے for example میں اس paragraph کو کرنا چاہ رہا تھا میں اس پورے paragraph کو select کروں گا home کے tab میں آوں گا double a پر یہ جو میرے پاس آ رہا ہے ایک capital ہے اور ایک چھوٹے اس پر click کر کے upper case پر click کروں گا تو میرا جو پورا paragraph ہے اس میں جتنی بھی wording ہے آپ دیکھیں گے وہ ساری wording capital words کے اندر ہا جائے گی میں اس کو control z کرتا ہوں back آتا ہوں ایک بار اب میں کیا چاہتا ہوں کہ میری جو ایک heading تھی یہ proper طور پر capital ہو گئی اگر for example آپ نے کسی جگہ پر capital heading لکھی ہوئی ہے capital اب آپ چاہتے ہیں کہ جو heading ہے for example یہ والی heading میں یہاں پہ لکھتا ہوں آپ نے capital لکھا ٹھیک ہے what is computer آپ چاہتے ہیں کہ جو heading کے تمام words آپ کو ایک ایک word چھوٹا نہ کرنا پڑے جتنے بھی words ہیں صرف first first words ہیں وہ capital ہو جائے باقی تمام words جو ہیں وہ چھوٹے ہو جائے میں اس پورے کو select کروں گا یہاں پر ہوں گا home کے tab میں home کے tab میں آنے کے بعد change this option کے اندر آنے کے ساتھ میں یہاں پہ لوں گا capitalize each word یعنی کہ میرا ہر starting word جو ہوگا وہ میرا capital ہو جائے گا باقی میرے تمام words جو ہیں وہ چھوٹے ہو جائے میں اس پہ click کروں گا تو آپ دیکھیں گے میرا what is computer کا what بڑا ہو گیا i is کا i بڑا ہو گیا computer کا c بڑا ہو گیا اب ہم لوگ اکثر اوقات اپنے دیکھا ہوگا اس طرح کی typing کرتے ہیں ہم لوگ what is جیسے کہ میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں my name is arsalan مختار ٹھیک ہے اب میں نے نام لکھا my name is arsalan مختار ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم لوگ اکثر اوقات تمام words جو ہیں وہ اپنے چھوٹے لکھ رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں اس میں مجھے ایک ایک word کو capital کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں پہلے پوری typing کروں گا اب میں پورے کو capital each word کو capital کرنا چاہتا ہوں میں اس کو select کر کے change کس option میں آؤں گا تو آپ دیکھیں گے capitalize each word تو میرا ہر جو starting word ہوگا میری heading کا یا میرا paragraph کا وہ capital ہو جائے گا تو friends اب تک ہم نے سیکھا کہ آپ نے کسی بھی word کے اندر capitalize each word یعنی کہ کسی بھی word کے start word کو اپنے capital کس طریقے سے کرنا ہے یا پھر آپ نے پوری heading کو یا پورے paragraph کو proper طور پر capitalize کیسے کرنا ہے کہ یہ اس کا تمام word ایک ایک word capital اس میں آ جائے تو friends اب تک تو ہم نے یہ دو چیزیں سیکھے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر for example آپ نے کوئی heading لکھی ہے بڑے میں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے تمام word lower case میں آ جائے ٹھیک ہے میں اس کو select کروں گا یہاں پر آؤں گا heading میں یہاں پر لکھا ہے lower case تو آپ اس کو جیسے click کروں گا تو آپ دیکھیں کہ تمام words جو ہیں وہ lower case میں آ چکے ہیں for example یہ paragraph ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس paragraph میں ہر word یہ دیکھیں وی وی جو ہے capital ہے اس کے اقلابہ health کا جو word ہے وہ capital استعمال ہوا ہوا ہے پھر آپ اس کے اندر چیک کریں ذرا میں اس کو highlight کرتا ہوں یہ دیکھیں وی والا جو word ہے یہ کیا ہے capital health کا health کا جو h ہے وہ capital ہے پھر اسی طریقے سے آپ یہ والا بھی دیکھیں یہ سارا capital ہے پھر اس کے ساتھ آپ آتے ہیں talking کا t جو ہے وہ آپ کا capital ہے exercise کا جو ہے e ہے وہ آپ کا capital ہے اس کے علاوہ break fast کا b جو ہے وہ capital ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اب میں کہا تھا ہوں کہ مجھے ایک ایک word کو manual ناکام کرنا پڑے میں اس پورے کو select کروں گا پورے کو select کرنے کے ساتھ case اس میں آؤں گا اب میں چاہتا ہوں یہ سارے word جو ہوں میرے پاس کس میں آجائیں یہ سارے word اس میں آجائیں میرے پاس lower case میں میں اس پہ click ماروں گا تو آپ دیکھیں گے وہ جتنے بھی میرے capital words تھے وہ سارے کے سارے automatic lower case میں جا چکے ہیں میں اس پورے کو select کرتا ہوں میں اس پورے کو select کرتا ہوں میں lower case کے بجائے کس کو لینوں upper case میرے جتنے بھی words ہیں ان کے جو upper case کے اندر یہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے میری ساری writing capital words کے اندر automatic جا چکی ہے میں اس پورے کو سارے ورڈ چھوٹے ہوں میں اس پہ click کروں گا تو آپ دیکھیں we can maintain our health by putting in practice good جتنے بھی capital capital word ہیں وہ سارے آپ کے کیا چیز ہو چکے ہیں first first word جو ہیں وہ آپ کے capital ہو چکے ہیں اسی طریقے میں اس پورے کو select کروں گا دوبارہ سے میں اس کو sentence case میں ڈالنا جاتا ہوں sentence case سے مراد ہی ہوتی ہے کہ آپ کا جو پہلا پہلا word ہوگا paragraph کا یعنی کہ starting point جو ہوگا وہ capital یعنی کہ ڈال اگر کہیں آتا ہے تو ڈال کے بعد جو ہے وہ آپ کا capital ہوگا باقی سارے آپ کے چھوڑے میں اس پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کے main main points جیسے کہ we can maintain our health by putting یہ ڈال تھا ڈال کے بعد آپ دیکھیں اس نے automatic آپ کا جو ڈی کا ورڈ تھا وہ capital کر دیا میں اس ڈی کے ورڈ کو ایک بار چھوڑا کر کے دکھاتا ہوں جب میں اس والے پہ آتا ہوں for example یہ دیکھیں یہاں پہ میں ڈا کو چھوڑا کر دیتا ہوں یہ کیونکہ اکثر اوقات writing میں ہم لوگ mistakes کرتے ہیں for playing ground اب دیکھیں یہ اس کو اور اس کو میں نے چھوٹا لکھا اب میں اس کو sentence یعنی کہ میری کوئی mistake نہ ہو میں اس کو پورا slack کروں گا یہاں پرانسہ sentence case پہ میں click کروں گا تو آپ دیکھیں کہ جو first first point ہوگا starting یہ دیکھیں there کا ڈا کو اس نے بڑا کر دیا اور اس کے بھی t ڈا کے t کو اس نے capital کر دیا تو friends آج کی class کے اندر ہم لوگ نے سیکھا sentence case lower case upper case capitalize each word اب ہم سیکھیں گے ڈوگل case اور ان ساروں کو ایک ایک بار ہم دوبارہ سے سیکھتے ہیں for example اس پورے ایک میں نے heading لکھی سب سے پہلے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سب zoom کرتا ہوں تاکہ ایک بار آپ لوگوں کو باستانی طور پر سمجھ آسکے اب دیکھیں یہاں heading کو paragraph میں بھی کسی بھی صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے my name arslan تھا اس کو میں نے select کیا اس کے تمام پہلے پہلے words کیا ہیں capital ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے چھوٹے ہو جائیں capital words جتنے بھی ہیں اس پر click کروں گا یہاں پر حصل lower case تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سارے words جو ہیں وہ کیا ہو چکے ہیں چھوٹے ہو چکے اب میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام words جو ہیں وہ capital ہو جائیں ایک ایک word یعنی کہ my name capital name سارے words جو ہیں وہ capital ہو جائیں میں اس پورے کو select کروں گا select کرنا کے ساتھ میں اس پر لکھوں گا اب پرقیس تو میرے تمام words جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے اب میں اس کے اندر سے arslan اور مختار کو یا my name is my name is اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ان کے اندر جو میرے تین words ہیں اس کے اندر پہلا پہلا word capital ہو اور باقی سارے words جو ہیں وہ میرے capital ہی رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آوں گا یہاں پر لکھنے کے بعد میں capitalize each word میں اس پر click کروں گا تو آپ دیکھیں my name اور اس جو word میں نے select کیا تھا اس کا first first word جو ہے وہ capital اور arslan مختار کو میں نے چھیڑا نہیں تھا تو وہ بالکل same as it is رہا اب میں اس پورے کو دوبارہ سے select کرتا ہوں select کرنے کے ساتھ میں tour and case پہ آتا ہوں میں اس کو دینا چاہتا ہوں sentence case اگر میں sentence case دوں گا تو آپ دیکھیں کہ صرف first جو first line ہوگا ہے اگر یہاں پر dot ہوتا ٹھیک ہے یہ اگر dot ہوگا یہاں پر میں اس کو dot لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے گا arslan جو ہوگا اس کے آگے والا جو word ہوگا یہ بھی capital میں اس پورے کو select کرتا ہوں یہاں پر آوں گا sentence case تو وہ دیکھیں اس نے arslan کے a کو automatic capital کر دیا لیکن مختار کے m کو capital نہیں کیا تو friends اسی طریقے سے اب میں آپ کو سکھاتا ہوں ایک toogle جو آپ کے پاس یہاں اس پورے کو select کریں گے یہاں پر آئیں گے ہم نے ایک sentence case بھی سیکھا lower b اوپر بھی capitalize each word اب یہاں پر ایک option ہوتا ہے toogle case کا basically toogle case کیا ہوتا ہے toogle case سے مراد ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں جو میرا پہلا پہلا word ہے جیسے یہ m کا یہ name کا n یہ ہو گیا i a capital ٹھیک ہے m کا مختار کا m capital اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ چیک کریں گے جو word اس پورے لائن کے اندر جو word capital ہیں وہ small ہو جائیں گے اور جو word small ہیں وہ capital ہو جائیں گے میں اس پورے کو select کروں گا یہاں پر آؤں گا toogle case سے مراد ہوتا ہے الٹ ہو جانا میں اس پر click کروں گا تو آپ دیکھیں گے جو word capital تھے وہ small ہو گئے اور جو small تھے وہ capital ہو گئے ٹھیک ہے for example میں یہاں پر آپ کو لکھتے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لکھا پی اے کے آئی ایس ٹی اے این پاکستان میں صرف پی capital ہے اور باقی سارے words جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اب جیسی میں اس پر toogle case options کو استعمال کروں گا تو پی چھوٹا ہو جائے گا اور باقی سارے words جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے toogle case option کو میں اپنے paragraph پر بھی استعمال کر سکتا ہوں میں اس پورے کو select کروں گا یہاں پر آیا اور toogle case کو option لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے جو words capital تھے وہ small جو small تھے وہ capital ہو جائیں گے میں control rate کے واپس آتا ہوں تو friends میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو class ہے جس کے اندر ہم نے سیکھا sentence case lower case upper case capitalize each word toogle case آپ لوگ نے مجھے یہ کسی بھی paragraph کسی بھی heading کے اوپر اسی طریقے سے as a project submit کرانا ہے اور یہی آپ لوگ کا project ہے تو friends اب ہم انشاءاللہ اپنی next class میں حاضر ہوں گے آج کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ آج پلد이랑 ابوز آج 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 موسیقی